رادے رادے بھکتو بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے جن کی نیند برامورت میں کھلتی ہے وہ لوگ بہت ہی باغیوان ہوتے ہیں جن کی نیند صبح برامورت میں تین ساڑھے تین بجے کھل جاتی ہیں کہ آپ بھی ان لوگوں میں سے ہو جن کی نیند برامورت میں کھلتی ہیں بھکتو اور حیثی کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی نیند برامورت میں کھلتی ہیں اور نیند کھلنے کے بعد آپ فرش انباب کرتے ہو تو یہ اشور کی قریبہ کا بہت بڑا سنکیت ہے آپ اور بھگوان کی قریبہ آ چکی ہے آپ مندر جاتے ہو پوجہ پاتھ کرتے ہو جب آپ کچھ پانا چاہتے ہیں کوئی اچھا من میں لے کر بھگوان کی سیوہ پوجہ کرتے ہو بھگوان کو جس باب سے سمرن کرتے ہو بھگوان ویسا ہی آپ کو فل دیتے ہیں اچھا پوری ہوتی ہے آپ جب پریاس کرتے ہو تو بھگوان فل بھی دیتے ہیں کچھ لوگ جن کی نیند برامورت میں کھلتی ہے ان کو بھگوان پریم کرتے ہیں بینہ پریاس کے نیند برامورت میں نیند کا کھلنا یہ سنکیت دیتا ہے کہ بھگوان نے آپ کو چن لیا ہے بھگوان آپ کو پریم کرتے ہیں بہت سارے لوگ پریشن کرتے ہیں کہ میں تو پوجہ پارٹ کچھ بھی نہیں کرتا نہ ہی کوئی دھانپون کیا ہے پھر میری نیند برامورت میں کیوں کھل جاتی ہے تو بھگتو ہر جیب اپنے ultimate لقش جسے ہم موکش بھی کہتے ہیں اس تک پہنچنے سے پہلے چراسی لگ یونیوں میں سے نکلتا ہے نشجہ تھی جن لوگوں نے اس جنم میں چاہے کچھ بھی ست کرم نہ کیا ہو پرنتو پورو جنموں کے پونیوں کے قارن ان پر بھگوان کی گریپہ آتی ہے پربو برامورت میں اٹھا کر یہ سنکیت دے رہے ہوتے ہیں کہ ہے جیب پورو جنموں میں تو نے جو سکرم اچھے کرم کیے ہیں میری پوجہ سیوہ کی ہے اس کو بیکار مت جانے دے میں اشور تجھے افسر دے رہا ہوں تو آپ نے یہ دیاتمی کی یاترہ پر نکل اور لقش کی پرابطی کے لیے میری سیوہ میں لگ جا وقت تو صبح صبح کا جو سمیں ہوتا ہے برامورت کا سمیں تین سے پانچ کے بیچ کا سمیں بڑا ہی پاسٹی ہوتا ہے ساری پاسٹی ویبریشنز ہوتی ہیں جدی امرت بیلا برامورت میں ماری نید کھلتی ہے تو اس سمیں پرماتمہ کی جو دیوی شکتی ہیں جو اس سمیں ہمارے سور منڈل برامانڈ میں وائیو منڈل میں ارجہ کے ساتھ پراہت ہوتی ہیں ایسی بستہ میں جدی آپ کی نید بھی کھل جاتی ہے برامورت میں کھل جاتی ہے تو آپ کو بھی پاسٹی ویبریشنز کو گرہن کرنا چاہیے بھکتو یہ بھگوان پرماتمہ اشور جو بھی کہہ لو کا سنکیت ہے اور یدی آپ ناستی ہو بھگوان کا نام نہیں لینا چاہتے بھگوان کو نہیں مانتے تو مان کر چلو کہ یہ پرکرتی کا سنکیت ہے پرکرتی یہ چاہتی ہے کہ آپ صبح اٹھ کر دھیان بھکتی پوجہ رادنا پرانا یام آدھی جلور کریں بھکتو ہمارے رشیمونیوں نے بہت سارے تاب کیے بہت ساری صدیوں پرابت کی رشیمونی صبح تین بجے اٹھ کر سنانہ دی کر کے دھیان میں بیٹھ جاتے تھے گھنٹو گھنٹو دھیان کرتے تھے پوجہ نبندنا ارادن کرتے تھے ان کو دیاتمی شکتیاں بھی پرابت ہوتی تھی رشیمونی بہت ساری صدیوں بھی پرابت کر لیتے تھے پرانت دوسری اور آج کل کچھ تو دس دس وجہ تک سوتے رہتے ہیں تو ایسی وسطہ میں صدیوں ملنا کیسے سنبب ہوگا اب جدی بھگوان چاہتے ہیں کہ آپ صبح جلدی اٹھیں ارادنا کریں تو آپ کو پاسٹی وائبریشنز کا انبب کرنا چاہیے تین بجے سے پانچ بجے کے بیچ بہت ساری ایسی شکتیاں جو ہوتی ہیں ہمارے غائیوں منڈل میں رہتی ہیں اور وہ ہماری پرتکشہ کرتی ہیں کہ کوئی ان شکتیاں کو جگائے جاگرد کرے کوئی ان میں گرہن کرے کوئی گرہن کرنے کی کوشش تو کرے وہ تیار ہیں آپ کو گرجوان بنانے کے لیے پرانتو آپ کو تین بجے سے لے کے پانچ بجے اٹھ کر ان کو گرہن کرنے کے لیے پریاض کرنا ہے بھگوان کی دیوی شکتی جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ آپ برم مورت میں اٹھ کر بھگوان کو یاد کریں جب کریں بھگوان کی ساری شکتیاں جو ہیں وہ ہمارے اندر آنے کے لیے ہمیں پرابط کرنے کے لیے بس بھگوان چاہتے ہیں کہ کم سے کم ہم اٹھ کر آگے بڑھ کر ان کا سواگت کریں ان کو گرہن کریں اور جتنی پاسٹی وائیبریشن صبح کے سامی ہوتی ہیں پورے دن میں نہیں ہوتی رات کو جلدی سو جائیں اور صبح تین بجے اٹھ کر پہلے کے رشی منی جو تھے وہ سنانہ دی کر کے دھیان کرتے تھے تو آپ بھی ایسا کریں کہ رات کو جلدی سو جائیں صبح تین ساڑھے تین بجے اٹھ کر اپنا دھیانہ دی کریں پوجہ پاٹھ کریں رات کو جلدی سونے سے صبح نین جلدی کھلتی ہے ہمارے پوروش ہمارے رشی منی جو صبح تین بجے اٹھ کر سنانہ دی کرتے تھے اپنا پوجہ راہ دن کرتے تھے اور اسی لیے ان کے اندر اتنی ساری شکتیں ہوتی تھی کیونکہ صبح کا جو عمرت ویلہ کا برہمورت کا سمیہ ہوتا ہے اس کو رشیمونی بہت اچھی طرح صادبی یوگ کرتے تھے اور جانتے بھی تھے اس کا محتب جانتے تھے اور ان برہمورت کے سمیہ کا صادبی یوگ بھی کرتے تھے ہم سب کی نیند صبح کیوں نہیں کھلتی کیول کچھ لوگوں کی نیندی کیوں کھلتی ہے ادھارن کے طور پر مہان گھر میں جب صبح اٹھتی ہے تو جو بچہ شرارتی ہوتا ہے اڑتے ہی ادھو مچانا شروع کر دیتے ہیں اسے نہیں جگاتی ہے دیرے سے اڑتی ہے تاں کی وہ جگ نہ جائے اور گھر کے کام میں بادہ نہ لے اور بچہ جو اچھا ہوتا ہے ماں کا صحیح کرتا ہے ماں اسے اپنے ساتھ جگاتی ہے بگتوں جن کا پچھلے جنم کا پوجہ پاٹ بگتی سے کوئی ناتا نہیں ان کے لیے بھگوان کی طرف سے کوئی وائبریشنز نہیں آتے ہیں ان کی برہم مورت میں آنکھ نہیں کھلتی پر انتو جو اچھے ہوتے ہیں جن کا پچھلے جنم کا پوجہ پاٹ سے ناتا ہوتا ہے سبند ہوتا ہے وہ بگوان انہیں برہم مورت میں اٹھاتے ہیں ان کو پازٹی وائبریشنز کا انبہ ہوتا ہے اور وہ اپنے دیاتمی جگت میں آگے بڑھتے ہیں بگتوں یہ پرشن مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ اس کے نیند اچانک صبح تین سے پانچ کے بیج کھل جاتی ہے کیوں کھلتی ہے اور اسے اچھا انبہ ہوتا ہے اور ساتھ میں میں فریش بھی انبہ کرتا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ سو کر نہیں اٹھا ہے وہ پہلے سے جگ رہا تھا بلکل فریش انبہ ہوتا ہے تو یہی اتر میں نے اس کو دیا اور آپ کے لیے بھی ایک چھوٹا ایسا ویڈیو بنایا تاکہ آپ یہ جان سکو کہ اگر آپ پراتہ آپ کی نیند اچانک تین سے پانچ کے بیج کھلتی ہے اور آپ اپنے آپ کو بلکل فریش انبہ کرتے ہو تو یہ پربو کا سنکیت ہے یہ بہت بڑا سنکیت ہے کہ اٹھئے اور پاسٹی ویبریشنز کو گرہن کیجئے اور پربو سے جڑیے بھگتو یہ جانکاری میں نے آپ تک پہنچائی ہے آشاء ہے آپ کو اچھی لگے گی جیدی ویڈیو اچھا لگا ہو تو کوشش کیجئے کی بھگوان کی پرماتمہ کی پرکرتی کی اس پاسٹیو نردی کا لاب جرور لیں اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں اور اپنے گروہ میں شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب وش کریں رہ دے رہ دے